پارٹی کسی سے جھگڑا نہیں کرے گی گوھر خان پی ٹی آئی کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخیب طریقہ انصاف کے ریجسٹرڈ ووٹرز نے آج نئے چیئرمین کا انتخاب کیا طریقہ انصاف کے ریجسٹرڈ ووٹرز نے آج نئے چیئرمین کا انتخاب کیا چیف الیکشن کمیسٹر نیاز اللہ نیازی کا کہنا ہے کہ عمر ایو پی ٹی آئی کے بلا مقابلہ مرکزی چینل سیکیٹری منتخیب ہو گئے اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور طریقہ انصاف خیبر وقتوم خواہ یاسمین راشد پنجاب کی صدر منتخیب ہوئی ہیں گوھر خان چیئرمین منتخیب ہونے پر کہا ہے کہ ثابت چیئرمین پی ٹی آئی امنان خان ایک جدوجہد کی وجہ سے جیل میں ہے میرا پینل ثابت چیئرمین پی ٹی آئی کا منتخیب کردہ پینل تھا ہماری آدھی سے زیادہ لیڈرشپ جیلوں میں ہے انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کسی کے ساتھ جھکڑا نہیں کرے گی دوسری چانب اکبر ایس باور نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن کمیشن میں چیلنج کریں گے سربراہ بلڈاٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے متنازع قرار دے دیا پاکستان میں جمہوریت کے فروک کے لیے کام کرنے والی گہر سرکاری انجیو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسٹیو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے سربراہ احمد بلال محبوب نے پاکستان طریقہ انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو متنازع قرار دے دیا پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات پر انتخابات میں بلڈے کا نشان حاصل کرنے کے لیے انٹرا پارٹی انتخابات کروائے جس میں امران خان نے حصہ نہیں لیا پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں گوہر خان بلا مقابلہ چیئرمین اور عمر ایوب مرکزی جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے دوسری جانی پاکستان طریقہ انصاف کے بانی رہنما اکبر ایس بابا نے ایک بار پھر پارٹی انتخابات پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا مسلح فاج قوم کی حمایت سے پاکستان کے دشمنوں کو شکست دیں گی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل آسی مدی نے خیرپور کا دورہ کیا جہاں کور کمانڈر بھاولپور نے ان کا استقبال کیا ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے خیرپور ٹامے والی میں بھاولپور کور کمانڈر کی فیلڈ مشکوں کا مشاہدہ کیا اس کے علاوہ انہوں نے آرم میکنائزڈ انفنٹری آرٹلری ائر ڈیفنس اور انٹی ٹینک گائیڈ میزائل کا بھی مشاہدہ کیا اس دوران آرمی چیف کو فیلڈ مشکوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی جبکہ آرمی چیف نے مشک میں حصہ لینے والے ٹروپس سے بات چیت کی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مشکوں کا مقصد آپریشنل محول میں مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے محارت کو بڑھانا ہے اس موقع پر آرمی چیف نے ہدایت کی ہے کہ ہر حال میں ریوائیتی جوش اور جذبے کے ساتھ قوم کی خدمت کرتے رہیں گے پی ٹی آئی کے خط پر چیف جسٹس نے جواباً تفصیلی پریس ریلیز جاری کر دی سیکرٹری چیف جسٹس کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابقی اکم دسمبر دوہزار تئیس کو بارہ بچ کے پچیس منٹ پر درخواست موصول ہوئی سپریم کورٹ کو درخواست کی سورت 74 صفات کی دستاویز موصول ہوئی چیف جسٹس کو موصول دستاویز سپریم کورٹ میں دائر درخواست جیسی ہے پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ موصول درخواست نمہ دستاویز میں کسی کا ناہم نہیں درج کیا گیا موصول لفافے کے مطابق درخواست انتظار حسین پنجوتھا نے ارسال کی دستاویز بظاہر ایک سیاسی جماعت سے بھیجی گئی جس کی نمائندگی وکلا کرتے رہے جسٹس قاضی فائزیزہ کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ حال ہی میں سپریم کورٹ میں اس جماعت کے بکلا اہم مقدمات فوجی عدالتوں انتقابات کی پیروی کر کے ان کی تکمیل کرتے رہے حیران کن ہے سر بمہر لفافے کی صورت میں دستاویز پہلے ہی میڈیا کو جاری کی جا چکی تھی